پاکستان کے دوسرے سولجر سپاہی کی حیثیت سے انڈین فوج میں بھرتی ہوئے آپ کو آپ کی آرمی ٹریننگ مکمل کرنے کے لیے انڈین ملٹری اکیڈمی دیہ دھن میں بھیجا گیا انڈین آرمی میں آپ کی فوج فرس بٹیلین آف سکسٹین پنجاب ریگمنٹ میں تھی جب پاکستان مارزہ بجود میں آیا آپ کا خاندان زلاوہاری میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا نینڈین فورٹی سیون سے نینڈین ففٹی فور میں آپ کو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ٹرینر کے طور پر رکھا گیا نینڈین ففٹی فور میں آپ کو ایج پاکستان انڈیا بورڈر پر ایز ای کمانڈنگ آفیسر منتخب کر لیا گیا نینڈین ففٹی سیون میں انڈین آرمی نے ایج پاکستان انڈیا بورڈر میں داخل ہو کر لکس میپورڈ ڈسٹرکٹ جو کہ ایج پاکستان میں ہے قبضہ کر لیا آپ کو فوراں انڈین آرمی کی بیٹیلین پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا سات اگست نینڈین ففٹی ایڈ کو آپ نے انڈیا کی پاکست کی طرف نکلے آپ نے پندرہ یارڈ کی دوری سے انڈین فوج پر حملہ کر دیا تاکہ انڈیا سے قبضہ چھرایا جا سکے آپ کو شروع میں ہی انڈیا کی مشین گن سے تین گولیاں لگیں جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے آپ نے ایک ہاتھ اپنے زخمی پیٹ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ہینڈ گنیٹ پھینک کر دشمن کی گن کو خموش کر دیا اسی طرح آپ نے ایک اور ہینڈ گنیٹ پھینک کر دشمن کی ایک دوسری مشین گن کا صفایہ کر دیا زخمی ہونے کے باوجود آپ نے اپنے ساتھیوں کی حمد بڑھاتے رہے اور انہیں دشمن کے کیمپ پر حملے کرنے پر اکساتے رہے اسی اثنہ میں آپ نے دیکھا کہ بھارتی کمانڈر میجر دیور برمن فرار ہونا چاہتا ہے تو آپ رینگتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی ٹانگ سے الجھا کر اسے زمین پر گرا دیا اور اپنی فلادی ٹوپی سے اس کے سر پر دے ماری حملہ کیا اسی طرح میجر برمن کو قیدی بنا لیا گیا میجر محمد طفیل کو شدید زخمی حالت میں میلہ ملیٹری ہسپتال میں پہنچایا گیا جہاں پر آپ جابر نہ ہو سکے اور خال کے حق حقیقی سے جاملے ایک سال بعد چودہ اوگس 1958 کو یوم ازادی کی ایک خاص تقریب میں آپ کی اس بہادری پر آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا آپ کو بربیلہ پنجاب میں دفنایا گیا اور آپ کے عزاز میں 1967 کو طفیلہ باد میں آپ کا مزار بنایا گیا موسیقی